جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان رانہ موسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پپلا ڈیری فارمنگ تو آج ہم موجود ہیں خان ڈیری فارم پہ تو آپ لوگوں سے گزارش تھی کہ یہ دیکھیں اب جانور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا جانور ہے ابھی آپ سب کے سامنے ہیں بہت ہی نسل والا قد کاٹھ والا جانور ہے ماشاءاللہ کتنا پیارا جانور ہے اور اس کو سیمن دیکھیں کیسا رکھا ہوا تھا یہ دیکھیں اب یہ بچڑا دیا ہے اس نے دیسی نسل کا بچڑا دیا ہے اور گائے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا جانور ہے کتنی پیاری گائے ہیں بہت ہی نسل والی گائے ہیں آپ سے گزارش کرنی تھی کہ جو لوگ جانور اپنا سیل کرتے ہیں ان کو سیمن اچھا سیمن رکھوا کے تاکہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو اب یہ دیکھیں دھوکہ دیا ہے جس بھائی سے لے گیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ابلگ والا سیمن رکھوایا ہوا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ ابلگ والا سیمن تو نہیں ہے نا یہ دیکھیں کہ ایسا بچڑا دیا اب دیسی بچڑا دیا بعض افر ڈاکٹر بھی دھوکہ کر جاتے ہیں تو اچھے ڈاکٹروں سے رکھوایا کرو اچھے سیمن رکھوایا کرے اچھی نسل کی گائے ہو تو اس کا اچھا سیمن رکھوایں تاکہ اگلے بندے کو نقصان نہ ہو اب اس نے یہ ایسا بچڑا دیا ہے اب اس میں نقصان ہے اس کی کافی زیادہ قیمت کم لگے گی کیونکہ نسل اچھی نہیں ہے بچڑے کی ایک اوپر سے بچڑا اور اوپر سے نسل بھی اچھی نہیں ہے جانور کی نسل دیکھ لیں ماشاءاللہ پیاری گائے ہیں نسل والی گائے ہیں اور سیمن دیکھیں کیسا رکھو گا تھا بچہ دیکھیں اب اس نے کیسا دیا ہے یا تو یہ ڈاکٹر نے دھوکہ کیا یا پھر جس بندے کی گائے تو اس نے دھوکہ کیا ہے ویڈیو بنانے کا ہمارا یہ مقصد تھا کہ آپ کا اگر اچھا جانور ہے تو اس کو اچھا سیمن رکھوایں تاکہ آپ آگے سیل بھی کریں تو کوئی کسی بھائی کا دل نہ دکھے اس کے پاس جائے تو ایسا سیمن نہ ہو کہ ایسا بچڑا دے گائے اچھی ہو اور سیمن بلکل ہی بیکار ہو تو